موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ سبھی کا تہدیل سے استقبال ہے پروگرام روبرو میں ناظرین آج ایک بار پھر ہم اپنے مہمان شیخ قفایت اللہ سنابلی کے ساتھ حاضر ہیں ایک اہم سوال لے کر سوال یہ ہے کہ ہم نے بارہا سنا ہوگا زمزم پانی کے تعلق سے ہم نے پیا بھی ہوگا یہ زمزم کا پانی ہے کیا اس کی فضیلت کیا ہے اس کی تاریخ کیا رہی ہے اور اس کے پینے کا طریقہ کیا ہے کیا آپ جانتے ہیں آئیے جانتے ہیں شیخ سے شیخ سب سے پہلے ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ زمزم کا پانی جو ہے اس کی تاریخ کیا رہی ہے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی ہے کن مراحل سے گزرتا ہوا ہے دیکھیں صحیح بخاری میں ایک بڑی ہی مفصل روایت موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم سے اسماعیل علیہ السلام کو ان کی والدوں کو چھوڑ کر جاتے ہیں جہاں پہ مکہ ہے اس جگہ پہ اب واپس ہونے لگتے ہیں تو ان کی بیوی کہتی ہیں کہاں جا رہے ہیں ہمیں چھوڑ کر تو وہ کچھ نہیں جواب دیتے ہیں تو کہتے کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو کہتے ہیں ہاں تو کہتے ہیں کہ پھر آپ جائیے اللہ تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا اب تھوڑا بہت کھانا ساتھ ملائے تھے وہ جب ختم ہو گیا تو اب وہ بچہ جو اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ پیاس سے تڑپ نہیں لگے مشہور ہو آکے ہے تو ان کی والدہ جو ہے پہاڑ پہ گئیں صفحہ پہ وہاں چڑھ کے دیکھ رہی ہیں کوئی ہیں کہ نہیں پھر مروہ پہ جا کے دیکھ رہی ہیں ایسے ساتھ مرتبہ جو ہے تلاش کیا پھر جیبریل اسلام وہاں پہ آئے اور انہوں نے آواز لگائی اور ان کو احساس ہوا پھر جیبریل اسلام نے جو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ جیبریل اسلام نے ایک جگہ پہ اپنی ایڈی رگڑی یا اپنا پر رگڑا اور وہاں سے وہ پانی جاری ہو گیا یہاں پہ کچھ لوگوں نے یہ لکھا کہ اسماعیل اسلام جو پہ رگڑ رہے تھے وہاں سے وہ پانی جاری ہوا تو یہ بات کچھ لوگوں نے لکھا ہے اس سے نکار نہیں لیکن میری معلومات میں ایسی کوئی روایت نظر سے نہیں گزری ہے صحیح بخاری کے روایت میں ہے کہ وہ جیبریل اسلام کے بارے میں کہ جیبریل اسلام نے ایڈی رگڑی یا پرمارتوں وہاں سے پانی نکلا یہ صحیح بخاری کے روایت ہے باقی اسماعیل اسلام کے بارے میں کم سے کم میری نظر سے اسی کوئی روایت نہیں گزری ہے تو وہاں سے اس کی ابتدا ہوئی ہے اور وہ پانی نکلنے لگا تو وہ جمع کرنے لگی تو اللہ کے نبی اسلام کے حدیث اسی حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی اسلام میں کہا کہ اللہ ان پر رحم کرے اگر وہ زخیرہ نہ کرتی تو وہ قیامت تک ایسے بہتا رہتا تو یہ اس کی ابتدا ہے اچھا اس کی تاریخ میں اگر ہم آگے بڑھیں تو بعض لوگوں نے ذکر کیا ہے صیرت نگاروں نے اب میں اس کی کوئی صحیح سے نہ دیا صحیح حوالہ تو نہیں تلاش کر سکا لیکن یہ ذکر ہے غالباً اگر اگر المختوم میں بھی ہے کہ بیچ میں اس کی نشانات مٹ گئے تھے پانی کا چشمہ وہ غائب ہو چکا تھا کسی کو پتہ نہیں تھا کہ وہ گیا کہا تو اللہ کے نبی اسلام کے جو دادہ تھے عبد المطلی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ یہاں پر ہے اچھا اس دوران میں جو حج جا جاتے تھے ان کے لئے دوسری جگہ جو پانی کا بند بس کیا گیا تھا لیکن زمجم کے نشانات مٹ گئے تھے زمانے جہلیت میں بہت پہلے تو عبد المطلیم کو خواب میں دکھایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ بھائی اس جگہ پہ ہے تو خودائی کر کے پھر سے وہ نئے سیرے سے وہ پانی دوبارہ پینے کے لئے دستیاب ہوا اور پھر اللہ کے نبی اسلام کے آمد ہوئی ہے اور پھر تب سے لے کر آج تک وہ پانی وہاں سے نکل رہا ہے تو وہ ایک ہی وہاں یا نہیں وہ ایک ہی جگہ ہے جہاں سے وہ زمجم کا پانی نکلتا ہے ایک ہی ہے اور آج تو اب اس کے میں سائنس نے اور ترقی کیا تو اور آپ یوٹیوب پہ اگر آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اس کا انتظام کیا گیا ہے اس میں اور بہتری لائی گئی ہے اور اچھے انتظامات کییں گے پانی نکالنے کے لئے وہ کم نہیں ہوتا ہے اور لوگوں تک پہنچانے نہیں نہیں وہ ختم نہیں ہوتا جیسے ہمارے ہم ممبئی میں پانی کا مودہ بارش کے ضرورت ہوتی ہے تو وہاں نہیں نہیں وہ اللہ کی طرف سے ایک موجزہ ہے وہ پانی ختم نہیں ہوتا وہ پانی وہاں آتا رہتا ہے اور لوگ اس کو نکالتے ہیں ساف کرتے ہیں اور لوگوں کو پہنچاتے ہیں اچھے اس کی فضیلت کیا ہے دیکھیں اس کے ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا موجزہ ہے جیسے کہ صحیب بخاری کی روایت ہے یہ خود اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے انبیاء کی تاریخ جڑی ہوئی ہے اس سے اسمائل علیہ السلام کی تاریخ جڑی ہوئی ہے اس کے علاوہ ایک اور فضیلتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس کو پیا ہے بڑے ہتمام سے صحیب بخاری وغیرہ کی روایت ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پینا یہ خود اپنے آپ میں ایک فضیلت ہے اس کے علاوہ آپ دیکھیں تو ایک اور بہت بڑی فضیلتی ہے ماہ زمجم کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب جھوٹے تھے تو آپ کا سینہ چاک کر کے وہ دل جو نکالا گیا تھا وہ زمزم سے دھولا گیا تھا یہ بھی ایک اپنے آپ میں بہت فضیلت ہے اور اس کے علاوہ اس کے جو فوائد ہیں ہاں فوائد تو بہت سارے بیماریوں وہ بھی اس کے فضیلت کا حصہ ہے صحیح سے اچھا اس کے پینے کا طریقہ کیا ہے کس طرح اس کو پیا جائے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو کھڑے ہو کر پیا جائے قبلہ رکھ ہو کر پیا جائے تو کیا طریقہ اس کے لیکن ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کے پانے کو کھڑے ہو کر پیا لیکن وہ اصل میں بیان جواز کے لئے یعنی مختصر ہم یہ کہنا چاہیں کہ جیسے عام پانی کے پینے کا طریقہ ہے کہ آپ بسم اللہ کہے کے پیئیں بیٹھ کر پیئیں پینے کے بعد آپ الحمدللہ کہیں جو آداب ہیں عام پانی پینے کی وہی آداب زمزم کے تعلق سے بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کھڑے ہو کر پیا ہے زمزم کا پانی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام پانی بھی کھڑے ہو کر پیا ہے صحیح تو اگر ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں کھڑے ہو کر زمزم کا پانی پی لیا تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کبھی بھی اس کو بیٹھ کے نہیں پینے کھڑے ہو کر پینے باقیوں کی سمجھتے ہیں کہ سنت یہی ہے کہ زمزم کا پانی اس لئے کھڑے ہو کر ہی پیا جائے گا اور قبلہ رکھ ہو کر اگر آدمی کھڑا ہے اور پینا چاہتا ہے جواز ہے پی سکتا ہے لیکن کسی بھی پانی جائے زمزم کا ہو یا عام پانی ہو اس کے پینے کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر پی بیٹھ کر زمزم کے پانی کے بڑے فوائد ہیں تو اس میں سے کوئی خاص فائدہ یا کچھ جو اہم فوائد ہیں جیسے اس کے فوائد میں سب سے اہم فائدہ یہ ہے کہ اس کے اندر معیت کے ساتھ غزائیت بھی ہے یہ ہر پانی کے معاملہ نہیں ہوتا ہے یعنی یہ جیسے عام پانی پی کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے ایک مہینہ ملکہ ایک لمبے ٹائم تک زندہ نہیں رہ سکتے لیکن زمزم کا پانی پی کے آپ زندہ رہ سکتے بلکہ ابو زر رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے ابو زر گفاری ایک مہینہ تک وہ صرف زمزم کا پانی پی کے زندہ رہے اور بھی ایسے کئی واقعات ہیں بعد میں یعنی یہ گزہ کا بھی کام کرتا ہے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہ تعام بھی ہے باقید ہے ایک حدیث میں اللہ کے نبی صاحب نے کہا بھی ہے کہ زمزم کا پانی یہ تعام ہے یہ کھانا بھی ہے تو پینہ بھی ہے اور کھانا بھی ہے یہ اس کا فائدہ ہے اس کے علاوہ اس پانی کے جو کالٹی ہے وہ بھی آپ دیکھیں وہ عام پانیوں سے لگے یہ بھی اس کا فائدہ ہے اس کے علاوہ بعض علماء نے لکھا ہے کہ دل کے لئے یہ بڑا مفید ہے یہ پانی اور اس سے اصطلال کیا ہے کہ اللہ کے نبی صاحب کے دل کو اس پانی سے دھولا گیا تھا ساری بیماریوں سے زمزم کو پانی شفا کا ذریعہ بھی ہے تو یہ بہت سارے خواہد ہیں جزاک اللہ خرشے ناظرین آپ نے دیکھا زمزم پانی کے حوالے سے کئی اہم اور مفید باتیں ہمارے سامنے آئیں اور اس کی تاریخی حیثیت یعنی کب سے اس کا آگاز ہوا اور کس انداز میں ہوا اور کن مراحل سے گزرتا ہوا ہے بڑی تفصیلی گفتگوئی امید کی یہ بات ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی ناظرین ہم سے جننے کے لیے آپ سبھی کا بہت بہت شکریہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے سوال کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں